حضائی اصل نکتے پر کہ عادت ختم کیسے کرتے ہیں اس کے چودہ اصول ہیں آج میں ایک اصول مولا علی کی زبان سے سناتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں توبہ کی پہلی شرط چھے شرطیں بتائی ہیں مولا علی مگر یہ وہ توبہ جو سب سے اعلی سب سے عرفہ سب سے بلند توبہ جس کے بعد بالکل عادت ختم ہو جائے مولا علی فرماتے ہیں توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرو وہ نہ کیوں کرتے ہو لذت کی وجہ سے نفے کی وجہ سے انسان کوئی کام بھی کرتا ہے تو یہ دماغ پوچھتا ہے اس سے پہلی برین جو اللہ نے دیا ہے اقل اقل کل میں نے کہا ہے کہ اقل مغلوب نہ ہو انسان کی اقل مغلوب ہو گئی اس کے اوپر کسی کا کنٹرل ہو دشابت کا پھر ایوان ہے اقل کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اقل پوچھتی ہے کہ اس کام میں میرے لئے لذت ہے یا تکلیف ہے پین ہے یا پلیجر ہے یہ خود بخود سوال ہوگا اور دوسرا سوال اس میں نفع ہے یا نقصان ہے تیسرا سوال اس میں عزت ہے یا ذلت ہے جو بھی کام انسان کرے یہ اقل پیچاری پوچھتی ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں کیا ہے لذت ہے یا تکلیف ہے بیچنے والے پر وہ لے آتے تھے فلم میں عثمان ٹی وی وغیرہ نہیں تھا وہ جناب دیکھتے تھے کہ بہت بڑا آدمی یہ سگریٹ پی رہا ہے یہ کہیں کا صدر ہے کہیں کا ایٹر ہے کہیں کا کھلاڑی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو بے وکو بناتے ہیں کہ بھئی سگریٹ پینا اچھی چیز تھے وہ اتنا بڑا آدمی سگریٹ پی رہا ہے تم بھی پیلو اس طرح سے ذہن کو خراب کرتے ہیں کیونکہ جو بھی کام کریں گے تو عقل تو پوچھے گی اس میں لذت ہے یا تکلیف ہے نفع ہے یا نبسان ہے کیا ہے لیکن پہلے سے ہی میڈیا کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے اخبار کے ذریعے سے یہ غلط پروپیگندا کرتے ہیں یعنی غلط چیز کو نجس چیز کو جیسے کل میں نے کہا مقامات نجاست کو شیطان نے ایسی تکلی کر دی ہے کہ وہ لوگ اسے سب کچھ سمجھ رہے ہیں یعنی تبلیغ کی وجہ سے انسان کے برین کو نجس کیا جاتا ہے ناپاک کیا جاتا ہے مولا علیہ فرماتے ہیں جس گناہ سے بھی توبہ تو کرے پہلے اس کی لذت کو تکلیف میں بدل دے تو سمجھ رہا ہے اتھائی لذت ہے اب یہ لذت نہیں ہے اگر لذت رہے گی تیرے ذہن میں پھر دوبارہ کرے گا اپنے دماغ کو بتا دے کہ یہ مجھے دھوکات دیا گیا تھا بس سگریٹ کی مثل سگریٹ کوئی لذت نہیں ہے پھرپڑے خراب ہوتے ہیں گلہ خراب ہوتا ہے پیسہ خراب ہوتا ہے گنبو ہوتی ہے یہ بغیرہ بغیرہ یعنی اپنے درین کو دماغ کو بول دو اس میں کوئی لذت نہیں اس میں تکلیف ہے بہترین کیسی بگی موسیقی